اسلام علیکم ایبریون ہائی ایبریون کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سارا ٹیپ ٹھاک ہوگا سو ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل آر وانڈر مزمیل سو آج ہمارے پاس دو نیوز ہیں ایک گوڈ نیوز ہے اور ایک بیڈ نیوز ہے گوڈ نیوز پہلے بتاؤں یا آپ کو بیڈ نیوز بتاؤں پہلے بیڈ نیوز بتاتے ہیں کیونکہ پھر گوڈ نیوز ہے اچھی سے سیلیبریٹ کریں گے نا بیڈ نیوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارس کے دوران کسی نے فائرنگ کر دیا اور فائرنگ میں امران حان زخمی ہو گیا جن کی ٹانگ پر گولی لگیا اور امران حان کے ساتھ تو ان کے اوٹ دو تین بندے جو ان کے ساتھی تھے لانگ مارس میں شریک تھے وہ بھی جو ہے زخمی ہو گیا اور جس بندے نے یہ فائرنگ کی ہے اسے پکڑا بھی جا چکا ہے خاد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں امران حان کو میں تب مارا جا رہا ہوں کہ یہ گانے ادھر لگے ہوتے ہیں جب ازان ہوتی ہے اس وقت بھی گانے ہوتے ہیں تو یہ لاہور سے نکلیں تو اسی وقت میں نے پلان بنایا تھا کہ اس کو ماروں گا میرا اور کسی کو مارنے کا پلان نہیں تھا تو بہرحال افسوسناک وقت ہے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ کا شکر ہے کہ امران حان سیف ہے ان کے ساتھی سیف ہے ایک کا ڈیتھ شاید ہوئی ہے اور اللہ پاک انہیں جنرز میں جگہ دے اللہ مقام عطا کریں تو باقی اتنا زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ تو تھی بیڈ نیوز ابھی آتے ہیں گوڈ نیوز پہ اور گوڈ نیوز آپ سب کو بتا ہی ہے پاکستان اپنا میچ جیت کے ہے پاکستان اپنا میچ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیل رہا تھا جو جیت کے ہے اور پاکستان کو اب سیمی فائنل میں جانے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ہے اور پاکستان تب سیمی فائنل میں جائے گا کہ جب انڈیا کے میچ میں کیا ہوگی جی اگر بارش ہوگی یا پھر انڈیا ہار گیا بلکہ بارش نہ ہو انڈیا کے میچ میں بارش ہوئی تو انڈیا تو آگے سیمن پوائنٹ کے ساتھ آگی ہو جائے گا اگر انڈیا ہار گیا زبابے سے اور یا ساؤتھ افریقہ نییدر لینڈ سے ہار جاتا ہے یا بارش ہو جاتی ہے اور پاکستان اپنا میچ بنگلہ دیش کے خلاف اچھے رن ریٹ سے جیتے ہیں تو پاکستان کے چانسز ابھی بھی ہیں کوالیفائی کرنے کے لیے تو سمجھا ہاں نئے تو سمجھا نہیں تو انشاءاللہ میں تو سورو سے اپنے دوستوں کو بھی کہہ رہا تھا یونیورسٹی میں جب ہم ایک دو میچ ہا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاکستان بائر ہوں گیا میں نے بولا نہیں بائر نہیں ہوا میں نے ایسا کہا تھا ارہ نہیں آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا اس دن جب آپ لاو میں تھے تب آپ نے کہا تھا انشاءاللہ جیتے گا بارش سب کے میچ جس میں بارش لگتی رہی ہے کیوں جب ہماری باری آئے گی تو بارش نہیں لگے گی بارش لگے گی دیکھتے ہیں اب بارش لگتی ہے یعنی انشاءاللہ لگے گی ساؤتھ افریقہ اور نیدر لینڈے میچ میں بارش لگے گی What the fuck پاکستان اپنا محج جیتے گا تو چلے پھر آج تو ابھی بیٹنگ پہ آتے ہیں سب سے پہلے جی پاکستان نے ٹاسٹ کیا اور کیا بیٹنگ کا فیصلہ ایک چینج کی ہے پاکستان نے عارس آگیا ہے محمد عارس آئے ہیں ٹھیک ہے فخر زمان کی جگہ اور فخر زمان انجٹ ہو گئے ہیں تو بابر رازم اور عزوان اوپنر آئے ہیں اچھی فارم نہیں چل رہی ان کی دو سال سے وہی پر فارم کر رہے ہیں انہوں نے اس ورل کپ نے اپنے میڈل آرڈر کو چانس دیا چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو یہ سارے پلیئرز کو چانس دیا کہ وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو کیونکہ پچھلے دو سال سے آپ سب کو بتا ہی ہے کہ بابر آزم اور عزوان چھائے ہوئے ہیں اوپننگ میں نہ کسی کی بیٹنگ آ رہی ہے آخر میں ایک دو آور بس میڈل آرڈر کھیل رہے ہیں خیر ہوتا ہے فارم ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتی رہتی ہے پر امید آگے اچھا کھیلیں گے یہ نہ ہو پیچھلے تین میچز میں بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اے بھائی بھائی سمجھ کے بور رہا ہوں بورا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہوئے ہیں تو آگے ان کی ضرورت ہے رنز بنائیں کیونکہ بابر آزم کی جو کور ڈرائیو دیکھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے نا تو بات کرتے ہیں آج پھر سب سے پہلے کس پہ پہلے باتیں تو بہت ساری کرنی ہے افتخار احمد نے بھی اچھا کھیل ہے شہداب نے بھی اچھا کھیل ہے کون کہتا ہے افتخار چاچو ہے اے بل بیک اپی چاچو میں افتخار چاچو کوئی افتخار چاچو نہیں ہے افتخار احمد ہے جوان آتی ہے ینگ آتی ہے تو ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے جی اور محمد داریس کی جو چینج انہوں نے کیا ہے محمد داریس کی چینج بہت اچھی چینج کی ہے محمد داریس نے آج گھر آبال پر اٹھائی سرنز بنائے ہیں تو یہ ہی چاہیے ہوتا ہے پاور پلے میں ٹھیک ہے اور اچھا کھیل ہے آج اس کا ورلڈ کپ کا پہلا میچ تھا اچھی بالنگ لائن اپ کے خلاف اس نے اچھی بیٹنگ کی ہے اور یا میں تو کہتا ہوں افتخار چاچو کو دو دن ریس دے دیں افتخار چاچو کو بلکل چاچو نہیں افتخار چاچو نہیں ہے افتخار ہاں ینگ آدمی ینگ بھائی کو بلکل ریس دے دیں بولیں جی آپ بس دو تین دن آرام کریں بلکل سوئے رہیں آپ کو کوئی وہ نہیں ہے آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کھانا چاہیے وہ خود آپ ان کو دے جا کے کمرے میں دیں انہیں بس بولیں آپ دو تین دن ریس کر لیں کیونکہ آپ نے اتنا کھیلی ہے اتنا کھیلی ہے اور یار یہ ایک بات اور مجھے بتا رہے ہیں یہ آپ ذرا ان کا دیکھیں یہ کہاں کی پیدائش ہیں کی کیونکہ یہ تین فیفٹی اہستیلیا میں مار رہے ہیں یار کمال کی بات ہے یہ تیسری ففٹی اپنی تیسری اسٹیلیا میں پاکستان کوئی ففٹی نہیں ہے اور جدر کھیلے ان کی کوئی ففٹی نہیں ہے اور تیسری ففٹی ہے تیسری ففر studio میں اچھا کھیلے ایک اختخار میںجھا اچھیا کھیلے اور پاکستان کو اکنس کو دعا کرنے nenhumeaderland م �ائیدرلینڈ جیاتھ یا بارش ملیں اور پاکستان اپنے مہت جیت چاہے انڈیا کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا آئے فائنل آئے ہمارا انڈیا کے ساتھ فائنل آئے گا تو مزہ آئے گا نا مزہ آئے گا فائنل دیکھنے کبھی سو آخر میں وسیم جنئر نے ڈیتھ پالنگ اچھی کرائی ہے نسیم شاہ نے بھی اچھی کرائی ہے اوورال پاکستان کی بیٹنگ یونٹ اچھی بیٹنگ یونٹ کیا بیٹنگ تو بس ایک دو بندوں کی وہ جو پاکستان کا چلتا آ رہے تھے ایک دو بندوں نے کھیلنا ہے اور کسی نے نہیں کھیلنا پہلے بابر آزم اور ازوان کہتے تھے اب افتخار احمد چاہ جو نہیں افتخار احمد پر ساری جو ہے وہ ذمہ داری ڈال دی ہے تو بس ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی کھیلتا رہے ہمیں مقصد کیا ہمیں جیتنے کے ساتھ پاکستان جیتے اور پاکستان انشاءاللہ جیتے گا اور اب بس یہ ہے کہ پاکستان اپنا میچ نیدرلینڈ اپنا میچ اس کے حلاف جیتے بنگلہ دیش کے حلاف اور باقی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بارش بھی ہوگی ہارے گا بھی ساؤت افریقہ اور پاکستان اپنا میچ جیتے گا بھی اچھے رن ریٹ کے ساتھ جیتے گا ورڈ کپ لے کے آئیں گے سارا سب سب کچھ اچھا ہوگا تو بس جی تھا آج کا جو ہے سارا آج کا کیا کہتے ہیں کنکولیجن جی تھا سمری یہی تھی پورے دن کی یہی تھی ایک تو بیڈ نیوز تھی چلے وہ بھی بتا دیا اور گوڈ نیوز بھی بتا دیا پاکستان میں آج اپنے جیتے گا اور ورڈ کپ بھی جیتے گا اور بارش بھی لگے گی سارا ہوگا پاکستان کے حق میں ہوگا سب کچھ اور فائنل آئے گا انڈیا کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ تو تھانکس تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو لائک کریں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بس باقی جو کرنے آپ کر لیں شیئر لائک جو بھی ہے تھانکس تھانکس فر واشنگ